پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جس کے بعد بہت خوبصورت اور عالی نسل کی بکرییاں تھی وہ روزانہ بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتا اور شام کو واپس آ جاتا ایک دن چرواہے کو ایک شرار سجی وہ ایک بڑے پتر پر کھڑا ہو گیا اور گاؤں کی طرف مو کر کے زور زور سے آوازیں لگانے لگا بچاؤ بچاؤ شیر آ گیا شیر آ گیا گاؤں کے لوگوں نے جب چرواہے کی آواز سنی تو ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے دوڑے دوڑے چرواہے کی مدد کے لیے آ گئے لیکن وہاں کوئی شیر نہ تھا لوگوں نے چرواہے سے شیر کے بارے میں پوچھا تو چرواہے نے کہا میں تو مزا کر رہا تھا اگلے دن چرواہے نے ایسا ہی کیا وہ پتر پر کھڑا ہو کر آوازیں لگانے لگا لوگوں نے جب چرواہے کی آوازیں سنی تو دوبارہ باغے باغے چرواہے کے پاس آ گئے لیکن وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آج پھر کوئی شیر نہ تھا چرواہہ اپنی بکریوں کے پاس کھڑا ہو کر ہنس رہا تھا اور لوگوں کا مزاک اڑا رہا تھا کچھ دن بعد سچ مچ وہاں شیر آ جاتا ہے چرواہہ شیر کو دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور ایک درخت کے پیچھے جا چھپتا ہے وہ لوگوں کو بہت آوازیں دیتا ہے لیکن اس بار چرواہے کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا شیر اس کی تمام بکریوں کو ایک ایک کر کے کھا جاتا ہے تو دیکھا بچوں چرواہے کو اس کے جھوٹ کی سزا مل چکی تھی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ بولنے سے انسان اپنا اعتبار کھو دیتا ہے میری کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر کلک کریں